بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائل سب سے پہلے شامل کریں گے ہیر لائن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈاکٹر خالد ایم ناس کی قیادت پر مسیحی برادری کے وفت کی ملاقات دورانے ملاقات کرسمس کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے کک کٹا گیا پرو ایکٹیو پالیسنگ کا شاندار مظاہرہ سیف سٹی نے ایورجنسی ون فائف کال پر سنیچر گینگ پکڑوا دیا سیف سٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری سیف سٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤن سینٹر نے پانچ گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بکار ون فائف سینٹر میں چوون ہزار آر سو اکیالیس ایورجنسی کالز محصول ہوئیں تین ہزار ساسو ساٹھ کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چالیس ہزار ساسو چونتیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں بزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار تیرہ الیکٹرونک چالان جاری کیا گیا ورچوال پیٹرونک افسران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار اکسو ستائیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈاکٹر خالد ایم ناس کی قیادت میں مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات دوران ملاقات کرسمس کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے کے کٹ کٹا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس مسیحی برادری اور ملازمین کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں صوبے کی تمام پولیس لائنز اور دفاتر میں مسیحی ملازمین کے لیے خصوصی تقریبات منقید کی جائیں گے ملتان روڈ پر دن دہارے اسلحے کے زور پر سنیچی کرنے والے ملزمان صرف سٹیز کیمرو کی بدولت گرفتار دو سنیچر نے سنیچنگ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ملتان روڈ سے یہ تیم خانہ کی طرف بھا گئے ہیں ون فائی پر کال مصول ہوئی ہے جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ ملتان روڈ گرینڈ بیٹری سٹاپ سے دو سنیچر نے سنیچنگ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے اسے نکام بنا دیا لیکن وہ اپنی بائیک چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے تھانا نوہ کوٹ کو فوری طور پر وہاں پر ڈسپیچ کرایا تھانا نوہ کوٹ وہاں پہنچے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ لگا کہ یہ ایریا جو ہے ملت پارک کا بھی بنتا ہے ملت پارک کے ایسے چوئے کو ہم نے انفری کے ساتھ وہاں پر موو کروایا دونوں تھانوں کی پولیس نے مل کے سنیچرز کو پکڑ لیا اب سنیچرز بائیک کے ساتھ تھانے میں روانہ کر دی گئے وہاں میں فردر کاروائی ہو رہی ہے شہری اردگرد کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور کسی بھی ایمیجنسی کی صورت میں فوری ون فائف پر اطلاع دیں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئیے ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 164 ہے شہر کے مختلف لاکھوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس 187، پنجاب یونیورسٹی میں 133 اور سیف سیٹیز اتھارٹی میں 173 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ فضائی علود کی ساس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ ماہرین سہت کے ڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مزر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں سفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں مومر افراد بالخصوص امراض چشم اور دمہ میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور سیف سیٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری ہے سیف سیٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے پانچ گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا سیف سیٹی ون فائیف ایمرجنسی پر بچوں کی گمشدگی اور ملنے کی کالز محصول ہوئیں سیف سیٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے تمام کالز کا موازنہ کیا تصدیق کے بعد پولیس کے ذریعے بچوں کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا سرگودہ پولیس نے روان سال کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریکڈاؤن کرتے ہوئے بہتر سو اشتہاریوں بجلی چوری کرنے والے تین ہزار قومی مجرموں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ناجائز اسلحہ رکھنے پر پانچ ہزار سے زیاد مقدمہ درج کر کے بڑی خیب برامت کر لے سرگودہ پولیس نے کریکڈاؤن کرتے ہوئے چار ہزار پسٹول تین ہزار کلیشن کوف آٹھ ہزار بندو کے تیرہ کاربن گیانہ کھنجر سمیت ایک لاکھ سے زائد گولیاں برامت کی سرگودہ پولیس نے سنگین مقدمات پر مطلوب دو ہزار سے زائد گینگ سو گرفتار کر کے چھاسی کروڑ کا مال مصروع کا برامت کر کے سلمالیکان کے حوالے کیا سرگودہ پولیس نے دو ہزار سے زائد افراد کو خدمت مرکز کے زیرے ٹرافک لائسنس جاری کیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے اوفیشل پیجز